ویسے تو سوست کا خیال ہر وقت رکھا جانا چاہیے لیکن بعد جب گروتی مہیناؤں کی ہو تو سوست بہت زیادہ معنی رکھتی ہے آج گروتی مہیناؤں کو فالک ایسڈ، آئرن اور ویٹامین بی ٹویلو کی دوائیاں عام طور پر کھلائی جاتی ہیں جو کہ ان کے صحت کے لیے بہت ضروری ہے لیکن اس کا سارا سرے جاتا ہے 1888 میں انگلینڈ میں جنمی لوسی ویلز کو جنہوں نے سب سے پہلے گروتی مہیناؤں کے صحت پر ریسرچ کیا اور فالک ایسڈ جیسے کامیاب دوائے کا پتہ لگا کر گریب مہیناؤں کی زندگی میں اضافہ کر دیا 1920 اور 1930 کی بات ہے جب ممبئی لگایت پورے بھارت میں گروتی عورتیں خطرناک رکھت الپتہ جیسے بیماریوں سے جوز رہی تھی یعنی گروتی عورت کے خون میں لال رکھت کوشکاؤں کی کمی دیکھے جا رہی تھی اور انہیں بھوک بھی نہیں لگ رہی تھی اس وقت لوسی ویلز بھارت آئیں اور انہوں نے ان ساری بیماریوں کا علاج کھوجنا شروع کیا جب انہوں نے انیمیا جیسے خطرناک بیماریوں کا کارن کھوجنے لگی تو پتہ چلا کہ امیر عورتوں کو یہ نہیں ہو رہا ہے تو وجہ صاف تھا کہ کھانے پینے میں پوشن کی کمی کی وجہ سے ایسی بیماریاں دیکھی جا سکتی ہیں اور گروتی مہین آئیں یہی پوشن کی کمی کی وجہ سے یہ ساری بیماریاں جھیل رہی ہیں پھر اس نے چوہوں اور بندروں پر ہیری شٹوڈیز کا ادھن کیا اور دن رات مہنت کے بعد لیور سپلیمنٹ اور بریڈ سپریڈ جسے مرمائٹ کہا جاتا ہے گروتی عورتوں کو ناشتے میں کھلانے لگی اور آخر کار صرف اور صرف چار دنوں کے اندر گروتی مہیلاؤں کا لال رخت کوش کی سنکھیاں میں وردی دکھائے دینے لگی بعد میں ادھن کرنے سے پتہ چلا کہ فالک ایسٹ اور ویٹامین ڈی جو کہ مرمائٹ میں پائے جاتا ہے وہ گروتی عورتوں کے صحت کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے لوسی ویلز نے اپنے ساری زندگی گروتی مہیلاؤں کے صحت پر ریسرچ کرنے میں گزار دی اور انہیں کے بیچ میں رہ کر آخر ان کا نیدن ہو گیا اسی لئے دنیا اسے کبھی بھولا نہیں سکتی اور اسی چیز کا سرے دینے کے لیے کل دس مائے کو گوگل نے اپنے ڈوڈل میں لوسی ویلز کی تصویر لگائی تھی جس میں دیکھا جا سکتا تھا کہ لوسی ویلز بیٹھی ہوئی ہیں سامنے کچھ ناشتے ہیں اور اس کے سائیڈ میں کچھ ٹیسٹیوب رکھے ہوئے ہیں جو کہ ایک نرس کے روپ میں دکھ رہی ہیں تو آج کے چھوڑا سا ویڈیو آپ کو کیسا لگا ہمیں کومنٹ کر کے ضرور لکھے گا اور کیا آپ لوسی ویلز کے بارے میں پہلے کبھی سنے تھے ہاں یا نہیں اس کا جواب مجھے چاہیے تو اگر ویڈیو اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور میرے چینل کو سسکرائب دو کر ہی ریجئے اگلے ویڈیو پھر ملتے ہیں تب تک کے لئے اجازت دیجئے شکریہ